تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بنی اسرائیل میں رہنے والے لوگ جب بطوں کی پوجا کرنے لگے اللہ تبارک و تعالی کی نفرمانی کرنے لگے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم لوگ بطوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو یہ تمہارا خدا نہیں ہے تمہارا خدا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے پھر دنیا کو پیدا کیا وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں لیکن ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تو غیب سے آواز آئی میں تمہارا خدا ہوں میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو اللہ تعالی کا یہ کلام سن کر یہ ستر آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ آئے موسیٰ ہم ہرگز ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالی کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یہ ستر آدمی اپنے زد ور بلکل لڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کرائیے ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ شریر لوگ اپنے مطالبہ پر آڑے رہ گئے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایسی خوفناک کیخ ماری کہ خوف و حراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ ستر آدمی مر گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لئے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اس واقعے کو اللہ تعالی نے قرآن مچید میں یوں بیان فرمایا ہے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیا خدا کو نہ دیکھ لیں تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر مرے اور پھر دوبارہ ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو دوستو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے پیغمبر کی بات نہ مان کر اپنے زد پر آڑے رہنا بڑی ہی خطرناک بات ہے پھر ان ستر آدمیوں کا مر کر زندہ ہو جانا یہ خداوند قدوس کی قدرت کاملہ کا اظہار و اعلان ہے تاکہ لوگ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن سب مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اللہ تعالی قیامت کے دن سب مرے ہو جانا